اللہ تعالیٰ نے دین سراسر خیرخواہی کو بنایا ہے الدین النصیحہ ہماری زبان میں نصیحت کہتے ہیں کسی کو اچھی بات کرنا کوئی سمجھانے کے انداز میں نصیحت کا مطلب ہے خیرخواہی اس اگلے کا بھلا چہنہ اس کا مفہوم تو بہت وسیع ہے ہم صرف بات کرنے کو نصیحت سمجھتے ہیں وہ بھی خیرخواہی کے ایک چیز ہوتی ہے سراسر خیرخواہی ہے سود کیا کرتا ہے سراسر ظلم بالکل نزاج شریعت کے برعاقس ہے سود یہ بیان چل رہا ہے مشلے چند دنوں سے اسلامی معیشت اور اس کا تقابل سود کے ساتھ اسلام کی بنیاد ہے خیرخواہی اہم دردی سخاوت ایسار قربانی اور سود کی بنیاد ہے بخل حرص تمہ ظلم بلکل یہ دو متزاد دنیا دیں انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہمارے کتنا مقام ہے اور کتنا انسان اللہ کی بارگاہ میں قیمتی ہے انسانی بھلائی اسی کی لیاز سے ابھی اچانک ایک حدیث میرے ذہن میں آئی چامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے ارشاد فرمائیں گے یبنا آدم مرد فَلَمْ تَحْدْنِ میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حالی میں بوش یہ آپ تعبیر دیکھیں جو اپنا تعرف کراتے ہوئے کہے اللہ السمد اور اپنا تعرف کراتے ہوئے کہے الملک القدوس السلام المؤمن المہین العزیز الجبار المتکبر تقوی اللہ الخالق البارئ المصور اور کبھی کہے عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال یہ اللہ ان صفات والا چامت کے دن لے ایک آدمی پکڑا جائے گا اور اللہ سے فرما رہے ہیں مرد فَلَمْ تَحْدْنِ میں بیمار ہوا تو نے میرا حالی نہ پوچھا استسقیتوک فَلَمْ تَسْقِنِ میں پیاسا تھا میں نے تم سے پانی مانا تم نے پانی نہ کھلائے استطعمتوک فَلَمْ تُتْعِلْنِ میں نے تم سے روٹی مانگی تم نے مجھے کھانا ہی نہ کھلائے یہ کتنی عجیب بات ہے جو اللہ اپنی طرف منصوب فرما رہا ہے وہ کہے گا یا اللہ كيف أعودك وَأَنتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا کُلْ جَهَانِ کا تُو بَادشاہ تُو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو تیرا حال کون پوچھے کیسے پوچھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے لَأَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيَ الْفُلَانَ مَرْضَ تو یہ پتا نہیں دے تیرے ساتھ تو میرا ایک بندہ بیمار تھا تُو نے کبھی جا کر اسے پوچھا ہی نہ بھئی خیریت تو ہے کیا حال ہے اَمَا لَوْعُدْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِ اگر تُو اس کا حال پوچھ لیتا تو یہ ایسا تھا جیسے تُو نے میرا حال پوچھا اور اس کا سلح مجھ سے پا لیتا پھر اللہ کہے گا اَبْنَ آدَمْ اِسْتَسْقَيْتُ قَفَلًا تَسْقِنِي میرے بندے میں میں نے پانی مانگا میں پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہ پھلایا وہ آگے فریع ہی کہے گا كَيْفَ أَسْقِقَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یا اللہ تجھے پانی کیسے پلاتا تُو تو رب العالمین اوروں کو پلانے والا تُو کان سے پیاسا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَمَا عَلِمْتَ عَنَّ عَبْدِيَ الْفُلَانِ اسْتَسْقَاقَ فَلَمْ تَسْقِحِنِ تو یہ یاد نہیں ہے مسافر پردیسی تیرے در پہ آیا تھا چند گھونٹ پانی مانگے تھے اس نے تُو نے وہ بھی نہ پلائے اگر تُو اسے پانی پلاتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دی اور اس کا صلح میرے پاس تُو پا لیتا پھر دیسی دفعہ اَبْنَ آَدَمْ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی اچھی خاصی میں نے تم سے روٹی مانگی تُو نے ایک لکمہ بھی نہ کھلائے فَلَمْ تُطْعِمْنِي تُو نے مجھے کچھ بھی نہ کھلائے وہ پھر یہ کہے گا یا اللہ کئی فَوْتِعْنُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَلَمِينِ یا اللہ تُجھے کون کھلا سکتا تُو تُو رَبُّ الْعَلَمِينَ ہے ثلثاً ارشاد فرمائیں گے اَمَا عَلِمْتَا وہ یاد نہیں ہے ایک بندہ آیا تھا تیرے درد کھانا مانگا تھا کھلا دیتا اگر تُو سے کھلاتا ایسا تھا جیسے مجھے کھلایا اور اس کا سلح مجھ سے پا لیتا اب آپ اس سے اندازہ لگئے اچانک یہ حدیث مجھے یاد ہے ابھی بیٹھے بیٹھے اب آپ یہ اندازہ فرمائیں تج بے عیب ذات تصور تخیل سے بالا تر ذات ہر کمی کو تہی نقصان ضرورت سے پاک ذات حاجت خواہش طلب ہر چیز سے پاک ذات اپنی طرف کتنی کمزور چیزوں کو منصوب فرما رہا ہے ایک انسان اللہ کے ہاں کتنا محترم ہے اچھا اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وہ میرا فلان نیک بندہ بیمار تھا تُو نے اس کا حال نہ پوچھا کوئی میرا بندہ جو بھی بیمار تھا مطلب یہ کہ جو ہمارے جاننے والوں میں تھا تیرے پہچاننے والوں میں تھا تجھے پتا تھا بیمار ہے یا تُو جانتا نہیں ہے تجھے یہ پتا یہ بیمار ہے تو ہمارے جو دادہ تھے نا مرہوم ان کی عادت تھیں وہ کہیں جا رہے ہوتے تھے تو راستے میں کوئی دیکھا لوگ بیٹھے میں وہ تازیت کے لیے ہمارے ہاں وہ رواجہ دریانے بچھاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کونے کہوں سے ہیں وہیں سواری رکوائی اور جا کر بیٹھ کر فاتحہ پڑا اور چل ساری زندگی ان کا یہ معمول تھا جب وہ بیمار ہوئے نشتر ہسپتال میں چھپن کی بات ہے ان کو بالکل چھوٹ چھوٹ تھا تو نشتر ہسپتال میں سیکنوں آدمی باہر بیٹھے ہوتے تھے صرف اس بندے کی عیادت کے لیے اور وہ ڈاکٹر پوچھتے یہ کسی ریاست کا نواب ہے کون ہے یا کوئی بہت بڑا پیر ہے یا کوئی بہت بڑا یہ گدی نشین ہے کچھ بھی نہیں یہ ایک عام ذمیدار تھا پانچ جماعتیں پڑا ہوا لیکن اس کے اخلاق نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح مسخر کیا ہوا تھا سیکھڑوں لوگ اور وہاں ملتان میں ان سب کا کھانا بھی رہا ہمارے ذمہ ہوتا تھا تو وہاں جو ہماری رہائش تھی وہاں دے گئے ان چڑھا اور سیکھڑوں آدمیوں کی روٹی پکتی تھی پوچھ لیں نا کسی کا حال جانتا ہے یا نہیں ہے ہم تو آپ جاننے والوں کو بھی نہیں پوچھتے نا تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ میرا نیک بندہ نمازی بندہ بیمار تھا تو اسے پوچھنے نہ گئے یہ کہہ رہے ہیں میرا بندہ بیمار تھا وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے جواری بھی ہو سکتا ہے سودھ خورو بھی ہو سکتا ہے تو اللہ ہی کا بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کا حال پوچھنے گئے بیمار ہو گیا آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچایا کرتا تھا کہاں گیا آجو وہ بیمار ہے کہ چلو اس کا حال پوچھیں تو اس کی بیمار پرسی کو گئے وہی اس کو راس آگئی وہ آخری دموں پہ تھا تو اب نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے تو اس نے اپنی باپ کو دیکھا کہا اتعبل قاسم کمان لے جو کہہ رہا ادھر کلمہ پڑھا ادھر جان نکل گئی تو آپ پوشی اس کے مرے نا آپ کے پاؤں اٹھ گئے ایسے پنجوں پہ ہو گئے اللہ آتیرہ شکر ہے تو نے اسے دوزک سے بچا لیا میرے ذریعے سے تو نے اسے دوزک سے بچا لیا تو جو دین میرے بھائی ہو اس قدر ہم دردی کا سبق دیتا ہو کہ اللہ یوں کہہ رہا بندہ بیمار تھا تو نے پوچھا نہ میں بیمار تھا بیمار بندہ ہوگا میں بیمار ہوں تو نے پوچھا ہی نہیں میں پیسا تھا تو نے پانی نہ پلیا میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہ کھلایا جس دین کی بنیاد اس انتہا درجے کی رحم دلی پر ہو سخاوت پر ہو فیاضی پر ہو وہ کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے کہ سودی نظام قوام کیا جائے اور چلایا جائے جبکہ سود کی بنیادی سنگ دلی ہے سختی نہیں سنگ دلی ہے ظلم ہے ستم ہے انسانیت کا قتل ہے اور یہ وہ باتیں ہیں جو آج کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے پھوری دنیا کی انسانیت کا سارا پیسہ ایک فیصد انسانوں کے پاس ساری دنیا کی معیشت کا سارا پیسہ دنیا کے ایک فیصد انسانوں کے پاس یہ سرود کا لازمی نتیجہ ہے تو چونکہ اس کی بنیاد ہے خودغرضی پر خوص پر لہذا اس سے زیادہ کوئی خوفناک اور اس سے زیادہ کوئی طاقتور تعبیر نہیں ہو سکتی تھی کسی دی عمل کے خلاف کتنی بڑی بدکاری ہے زنا شراب جوہ چوری داکہ جھوٹ غیبت قتل کسی کے لئے اعلان جنگ کوئی نہیں سود کے لئے کا میرا اعلان جنگ ہے چونکہ اس کی تباہی ایک قوم ایک معاشرے پر نہیں آتی بلکہ ساری کی ساری نسلیں اس میں تباہ و برباد ہو جاتے تو دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے نصیحت کا نام ہے اور اس حد تک خیرخواہی ہے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بیماروں تو نے پوچھا ہی کوئی نہ میں بھوگاؤں تو نے گھانا نہیں کھلائے میں پیسوں تو نے پانی نہیں کھلائے تو جہاں اللہ اپنے بندے کی اس قدر ریائت کرتا ہو کہ اس کے پوچھنے کو اپنا پوچھنے سمجھتا ہو وہاں یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے اتنے ظالمانہ ترطیب کی اور نظام کی تو اللہ جل جلالہ نے اس لئے بات ختم کی الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّمْ وَعَلَانِيَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہاں تک بات تھی اسلامی طرز یہاں کوئی اسلامی معیشت کے اصول بیان نہیں ہوئے اسلام کیا حلال ہے کیا حرام ہے تجارت کیسے کرنی جراد کیسے کرنی نہیں یہ جو چند پیچھلے دو رکو ہیں انہوں نے اسلامی معیشت کے قائم کرنے کے لئے جو بنیادیں ہیں ان کا اسم بیان وہ بنیاد ہے اللہ کے نام پہ لگانا عیسار قربانی ہمدردی سقاوت اور اللہ کے نام پہ لگاتے ہوئے پھر مخلوق سے کچھ نہ چانا احسان نہ جتلانا تکلیف نہ دینا حقیر نہ سمجھنا یہ ساری بنیاد تو آخری جو ملے کا اور بات ختم کی کہ جو اللہ کے نام پہ خرج کر رہے ہیں کبھی چھپ کے کبھی کھل کے کبھی دن میں کبھی رات تو فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ طلعہ تعالیٰ فرمارے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے ذمہ ہو گیا میں اور سو بتایا تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے ادا کر دوں گا دوسرے کہتا ہے میرے ذمہ ہو گیا تو دونوں میں کتنا فرق ہے ادا کر دوں گا وہ کہتا ہے میرے ذمہ ہو گیا زمین آسمان کا فرق ہے اس میں فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مفتضا بعد میں آگیا خبر پہلے آئی ہے تو عِنْدَ رَبِّهِمْ یہ ساری ایسے خوبصورتی سے ہمیں تسلیدی ہے کہ اگر میرے نام پہ خرش کرو گے تو ڈروں نہیں زائی نہیں ہوگا زائی نہیں ہوگا اور وَلَا خَوْفَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ غم نہ کرو جو پیسہ چلا گیا ہے خوف نہ کھاؤ کہ پہلے نہیں اس کا عبرز ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن وَسِیْمَ فَمْ لَا خَوْفَنْ عَلَيْهِمْ ولا همی احضنون نہ ان پر دنیا میں کوئی غم ہے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ ان پر آخرت میں کوئی غم ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے اور ساری مسائب کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے لئے دو الفاظ دو الفاظ ایک غم ایک خوف انسان جن مصیبتوں سے گزر رہا ہوتا ہے ان کی وجہ سے جو طبیعت میں کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کو غم کہتے ہیں آئندہ جو آنے والے خطرات وہ سمجھتا ہے یا دیکھتا ہے اور ان خطرات کو سمجھتے ہوئے جو کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں جیسے ہیچکل سارے پاکستان میں کیفیت بنی ہوئی ہے کیا ہوگا کیا ہوگا اس جنگل کیا بنے گا یہ خوف ہے خوف جو کچھ ماں مسلمانوں پر ہو رہا ہے اور جو قتل عام ہو رہا ہے اس پر جو اندر میں کیفیت ہمارے بنی ہوئی ہے یہ اس کو غم کہتے ہیں آئندہ آنے والے حالات سے کیفیت خوف موجودہ پریشانیوں کی وجہ سے جو اندر میں کیفیت حزن غم تو اللہ تعالیٰ دونوں کی نفی فرما رہا ہے اگر میرے نام پہ لگاؤ گے خوش خبری لے لو نہ آئندہ کسی جیس کا تمہیں خوف رہے گا نہ تم پر کوئی اس قسم کا حال آئے گا کہ جس کی وجہ سے تمہیں غم دیکھنا پڑے پھر سوت کے پیچھے اللہ پڑے ہیں اور سوت کھانے والے کو تعبیر کیسے کیا ہے مجنوں سے دیوانہ سے بلکہ اس سے بھی اگلے سے جس پر شیطان چڑ گیا شیطان اصل میں تو جن ہوتا ہے جن جو لوگوں میں کہتے ہیں میرے اوپر جن آگیا جن آگیا صحیح شریعت اس کو تسلیم کرتی جنات کا اثر ہوتا ہے لیکن اللہ نے کہا شیطان سوار ہو گیا چونکہ شیطان بھی جنات میں سے ہے بعضوں بعضیں نیک جنات بھی آیا تھے وہ تنگ نہیں کرتے لیکن آیتیں آوازیں شریر جنات بھی ہوتے ہیں شریر جو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا ایمان خراب کریں ایسی تنگ کرتے ہیں اللہ تعالی نے جنات میں سے شیطان سے تعبیر کیا اس سے مراد شیطان نہیں وہ ابلیس ابلیس مراد نہیں ہے شیطان سوار مراد یہاں سے جن ہے لیکن اس کی تعبیر شیطان سے کی ہے تو دو کام ہو گئے کہ جن کے آنے سے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اور شیطان کے آنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے سود کھانے والے میں دونوں ہی باتیں ہوتے تو لفظ شیطان سے دو کام لے لیے اللہ تعالی نے دو مطلب سمجھائے دیوانے ہیں جیسے جن چڑھ جائے وہ کبھی ناشتے ہیں کبھی کپڑے اتارتے ہیں کبھی پھار دیتے ہیں دیکھیں یہاں اور دوسرا کیا ہے شیطان سوار ہو گیا گمراہ ہو گئے ان کی آنکھیں بند ہو گئے ان کے کان بند ہو اور اسی نادانی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انم البیع مثل الریبا یہ ان کی حالانکہ ان کو کہنا چاہئے تھا انم الریبا مثل البیع بھائی سودھ بھی تو تجارت کی طرح ہے سودھ بھی تو تجارت کی طرح ہے اصل جملہ یہ بنتا ہے میں کہا سودھ حرام ہے تو میں کہا سودھ بھی تو تجارت کی طرح ہے وہ بدماش کیا کہہ رہے ہیں کہ تجارت بھی تو سودھ کی طرح ہے حلال کو حرم سے تجارت کی طرح ہے دیکھو یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ سودھ حرام ہے تو لہذا اسی کے جواب میں کہنے والا کہتا ہے جی سودھ بھی تجارت کی طرح ہے کپڑے پہ نفع لے لیا اور پیسے پہ نفع لے لیا ایک ہی بات ہے لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں انم البیع مثل الریبا یہ اس حد تک آگے پہنچ ہوئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت بھی تو سودھی ہے سودھی کی طرح ہے یہ اتنے دیوانے ہو گئے کہ اللہ کی حلال کو حرم سے تشبیر دی اس لئے اگر اللہ نے ضرب لگا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَانَ اور اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سودھ کو حرام قرار دیا یہ الفاظ میں بڑی شدت ہے بڑی سختی ہے اب سودھ ہے کیا یہ تھوڑا سا سمجھنی کی بات اس لئے ہے کہ ہمارے ہاں جو سودھ کا عام نظام چل رہا ہے صرف اسی کا نام سودھ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ جو سودھ کی طرح کہ کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَاتًا فَهُوَ الرِّبَا ہر وہ قرض جس پہ نفع لیا جائے وہ سودھ ہے مال پر نفع لینا سودھ نہیں یہ بات مال پہ نفع لینا سودھ نہیں چاہے ادھار کی شکل میں ہو چاہے نقد کی شکل آپ کے کاروبار میں آج کل سارے ہی بازاروں میں ایک رواد چلا ہوا ہے کہ وہ ادھار کے پیسے اور ہوتے ہیں اور نقد کے پیسے اور ہوتے ہیں ہے نا بھائی میں نے آپ لوگوں سے ہی سنایا جو ایسے ہوتا ہے یہ سودھ نہیں ہے بازے اس کو اپنی نادانی کی وجہ سے اسے بھی سودھ سمجھتے ہیں بے برکت ضرور ہے سودھ نہیں چونکہ جو اس نے پیسے بڑھائیں وہ چیز کے بدلے بڑھائیں یہ گھڑی ہے ابھی سو روپے کی ہے تین نن بعد پیسے دیوں تو یہ سو دس روپے کی ہے تو چونکہ دس روپے کی زیادتی گھڑی کے بدلے میں ہے یہ دس روپے کی زیادتی پیسے کے بدلے میں نہیں گھڑی کے بدلے میں ہے لہٰذا یہ سودھ نہیں ہوگا بے برکت ہے بے برکت آیا آپ دیکھیں نہیں بازاروں سے کیسے برکت اٹھ گئی ہے لیکن اس کو سود نہیں کہیں گے سود کیا ہے جو ہمارے ماحول میں چل رہا ہے یہ لوگ بھی کرتے ہیں بینک بھی کر رہے ہیں بینکوں کا تجارتی سود ہے یہ یہ بھی اس زمانے میں موجود تھا ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو اس کے سنوں کا سود تو تھا ہی نہیں لہٰذا یہ کیسے حرام یہ تو آج کل کی ضرورت کی وجہ سے ایجاد ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی مقصد کے لیے بعض قبائل قبائل کو سود پہ مال دیا کرتے تھے مالدار قبیلہ تھا بن سقیف یہ سود پہ قبیلوں کو پیسے دیتا تھا اور شخصی طور پر بھی اب بھی ہیں ایک میرے پاس چپڑا سی آیا ایک شہ دیر اسمائل خان کاجی بانجا بیمار تھا میں چپڑا سی میری کیا عقاد تھا اس کو کینسر بڑی لوگوں سے اپیل کی کسی نے کچھ نہیں دیا کسی نے فسا دیا کہ یہ لوگ ہیں یہ پیسے دیتے ہیں ان سے کرزہ لے لو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں کاجی میں غریب آ دی ہوں میں ایسا فسا سود میں اب میری تو چمڑی بھی اترتی ہے دے بھی چکا ہوں پھر بھی رقم اتنی کی اتنی کھڑی ہوئی ہے میری جان چھڑا تو یہ انفرادی طور پر بھی لوگ یہ ظلم اٹھا رہے ہیں اور بینک بھی اجتماعی طور پر یہ نظام چلا رہی ہے پیسے پر نفع لینا چیز پر نفع لینا چاہے ادھار کی شکل میں چاہے پیسے کی نقد کی شکل میں اس کو سود نہیں کہتے ہاں چیز کے دو ریٹ کر دینا اس کی وجہ سے بے برکتی ضرور ہے کراہت بھی ضرور ہے کراہت بھی ہے لیکن حرام نہیں ہے ربا اور سود میں فرق ہے سود چونکہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ کوئی نہیں اس لئے ہم ربا کا مطلب سود میں کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور وسیع مفہوم میں ارشاد فرما اذ ذہب و بذہب والفضت بالفضہ والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالمحل مثلا بمثلا یدن بیدن فمنزاد فاستزاد فقد اربا الاخذ والمعطی فیہ سوا آپ نے شات فرمایا سونا سونے کے بدلے میں چیندی چیندی کے بدلے میں گندم گندم کے بدلے میں جو جو کے بدلے میں خجور خجور کے بدلے میں نمک نمک کے بدلے میں یہ برابر سرابر ہوں گے اور نقد ہوں گے ادھار نہیں ہوں گے اس میں ادھار بھی سود ہوگا جو اس میں زیادتی کرے اور زیادتی چاہے تو وہ سود لینے والا ہے اور دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں یہ دو طولے ہیں میں اس کے بدلے میں آپ کو ڈر طولہ سنا دیتا ہوں یہ سود ہے یہ چاندی سوا سیر پرانی اس کے بدلے میں یہ نئی چاندی ایک سیر یہ سود ہے یہ گندم اس کو گھن لگا ہوا ہے یہ گندم خراب ہے اس میں بھوسا ہے یہ دو مند کے بدلے میں آپ کو ڈر مند دی جائے گی یہ سود ہے یہ کھجور ردی ہے ہماری کھجور آلہ ہے دو سیر کے بدلے میں آپ کو ڈر سیر دی جائے گی یہ سود ہے یہ نمک اچھا ہے یہ نمک برا ہے کمزور ہے دو سیر کے بدلے میں ڈر سیر اسی طرح ہمارے ہاں زمیداروں میں یہ ہوتا ہے بھئی یہ دو اکڑ لے لو یہ سارا کلر ہے اور اپنا ایک اکڑ مجھے دے دو تو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی زمین کی اقسام بنائی ہوئی ہے ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، چار نمبر پھر آگے اس کے یونٹ بنائے ہیں کہیں ایک یونٹ دس ہیں کہیں ایک یونٹ چار ہیں کسی کے سب تر ہیں کسی کے بہت تر ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں تبادلہ کرتے ہیں بھئی یہ میرے چار اکڑ آپ لے لیں اپنا ایک اکڑ مجھے دے دیں وہ چار اکڑ سارا کلر ہے یہ ایک اکڑ ساف ستھ رہے وہ جو چار اکڑ لینے والا ہے وہ مزدور قسم کا آدمی ہے وہ کہتا چلو ٹھیک ہے میں محنت مزدوری کر کے اس کو اب بات کر لوں وہ دوسرا زمیدار بڑا آدمی ہے وہ کہتا چلو میرے چار گئے ناکارہ مجھے ایک کار آمد مل گیا یہ بھی سود میں اللہ کے نبی نے شامل فرمایا پھر اس میں ادھار کو بھی یدن بی یدن یدن بی یدن مثلا آپ سونے کے بدلے میں سونا تو ہے نہیں سونے کے بدلے میں پیسہ ہے تیار کرتا علمی کیسے دھر کسٹ ملنے کا پتہ نو فرما لے علمی کیسے دھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نجد تبلیغی مرکز مدینی مسجد فرڈل بی اریا کنانچی فون نمبر چھے تین سات سفار آٹھ ایک تین یا یدن بی یدن مثلا آپ سونے کے بدلے میں سونے تو ہے یا سونے کے بدلے میں پیسہ ہے تو آپ نے جا کر چندی خریدی کبھے کل پیسے آ جائیں گے یہ کل تک کا جو ادھار ہے یہ بھی سود ہے اور سونہ خریدہ یہ عورتیں عام طور پر سونہ کے ذیورات خریدتی ہیں کچھ پیسے دے دیئے لا اچھا ہی باقی پیسے بعد میں آپ کو دے دیں گے یہ ادھار بھی اس میں سود ہے یدن بی یدن ایک آت دو دوسرے آت لو مثلا بی مثلا پورا دو پورا لو برابر لو برابر دو بھئی یہ اچھا ہے یہ ایک برا ہے یہ بھی یہ تخصیص کوئی نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود میں شامل فرمایا بلکہ اگر قرض خواہ اور مقروض کا پہلے سے لینے دینے میں ہدایہ چل رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر قرضہ اٹھانے کے بعد قرضہ اٹھانے کے بعد اگر مقروض قرض خواہ کو جا کر کوئی حدیہ دیتا ہے تو اس کو بھی علماء نے منع فرمایا ہے یہ سود تو نہیں ہے لیکن کہا کہ یہ بھی سود کے قریب قریب ہے لہٰذا حدیہ بھی نہ دیا جائے نہ لے حدیہ مت لے ممکن ہے یہ اس کے عوض نہ بن جائے امام ابو حانی فرح نہ طولے لیں ایک شخص سے مل لیں گے سو دروازے پہ دستک دے کے دھوب میں کھڑے ہو کہ اس کے گھر کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے دھوب میں کھڑے ہو انہوں نے کہا یہ وہ نکلا دیکھا تو دھوب میں کھڑے قادرت آپ سائے میں آیا تھے کہا پھر کہیں سود نہ بن جاتا قرضہ لینے تھا اس سے تو کہا کہیں یہ اس کے سائے سے نفع اٹھانا کہیں سود نہ بن جائے تو پیسے پہ نفع لینا چونکہ کوئی مال نہیں کوئی چیز نہیں اور مدت کوئی مدت کوئی شریعت نے کوئی مال نہیں کاؤنٹ کیا کہیں ایک سال کے لئے جو ہم نے پیسہ دیا تو یہ سال یہ سال جو دیا ہے تو اس سال کا کچھ تو ہمیں ملنے چاہیے اس کو شریعت نے کاؤنٹ نہیں کیا موجودہ اس نظام نے کس طرح انسانیت کو چوس لیا ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپے ہوتا وہ جا کے پچاس لاکھ بینک سے لیا تھا ذاتی پیسہ صرف ایک لاکھ اور لوگوں کا پیسہ پچاس لاکھ لوگوں کے پیسوں سے کاروبار کیا اپنا ایک لاکھ ہے جب نفع آیا تو پچاس لاکھ کا سارا نفع اس کے گھر اور جب نقصان آیا تو لوگوں کے پچاس لاکھ ڈو بینک کا دوسرا ایک لاکھ گیا ہے اور وہ بھی پہلے سے وہ نکال کے الگ کر لیتے ہیں اور کبھی کسی کا پیسہ واپس ہوا پاکستان کے اندر کیا کہیں گے ڈھکلو یہ فیکٹوری کھڑی اٹھا لو وہاں تو پہلی بینکوان اس سے مل کے اس کو کروڑ کا دو کروڑ ایسیس کروایا ہوتا ہے پہلے تو اس کی قیمتی زیادہ لگوائی ہوتی ہے تو کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیو اتنی بڑی انسانیت پر زیادتی ہو رہی ہے اس سود کے نظام سے ایک شخص کے بچے کے پاس ایک روٹی چھوڑ ایک نوالہ کوئی نہیں ہے اور ایک کے بچے امریکہ سیر کرنے جارہے ہیں چھوٹیوں میں بچے کہاں جارہے ہیں سب امریکہ جارہے ہیں سیر کرنے کی میرے بھی بیگم بچے سب جارہے ہیں امریکہ کی سیر کو جارہے ہیں اور اسی وقت میں ان کے پڑوس میں ایک ایسا اچھا ہے جو ایک روٹی کے لیے نہیں ایک نوالی کے لیے ترس رہا ہے تو پیسہ لوگوں کا اٹھایا اس سے کام کیا بینک والے لوگوں کو بے وکوت بناتے ہیں تھوڑا سا سود ان کو دیتے ہیں ان کی دینے کی شرعہ کم لینے کی شرعہ زیادہ اور لوگوں کو لگے ہماری پینشن ایپ گا کہ ہمیں کاروبار نہیں آتا اور کاروبار میں بڑی بدیاں تیل ہے لہذا ہم نے بینک میں رکھ دیا چلو ہمیں ارمینی مل جاتا ہے گزارہ چلتا ہے اگر تو اللہ کے رب ہونے کا یقین نہیں اگر تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے پھر تو یہ نظام ٹھیک ہے اور اگر رب اللہ ہی ہے تو پھر یہ دعویٰ بھی باطل ہے یہ خیال بھی باطل ہے اور یہ طریقہ بھی باطل ہے کہ جب وہ پہلا تعرف کروا ہے پہلا تعرف پہلی قرآن کی سطر الحمدللہ رب العالمین سے کہے الحمدللہ رب العالمین اور آخری باط جب ختم کرے تو قل اعوذ برب الناس گویا سارا قرآن ربوبیت کے درمیان پہلا لفظ بھی رب اور آخری لفظ بھی رب ربوبیت سے شروع کر کے ربوبیت پہ ختم فرمایا قل اعوذ برب الناس پہ ختم ہو رہا ہے نیم قرآن شو ہو رہا ہے للہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین پھر روزانہ ہمیں کہتا پڑھو صورت فاتحہ نماز میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین پھر رقوبے جاؤ اب کہو سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی کہو کہو میرا رب میرا رب میرا رب عظمت والا پاک عظمت والا پاک عظمت والا پاک سبحان اللہ صرف کیوں نہیں کہا ہے صبح تصویر تو ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم اگر کوئی یہ کیا بھی دے تو بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے نبی نے رب کا اضافہ فرمایا کہو سبحان ربی العظیم پھر سمجھے اللہ علیہ و الحمدہ کے بعد اللہ کا نبی سکھتا کہو ربنا لکا الحمد پھر رب کو لاؤ پھر سجدہ میں سر رکھو پھر کہو سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا تو ساری نباز میں ربوبیت کو اللہ تعالی نے دہر آیا رب 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 کھڑے ہو کر کہو رب رکوں میں کہو رب پھر اٹھو کہو رب پھر زمین پہ جاؤ کہو رب رب اللہ ہے عظمت والا بھلندی والا عیب سے پاک جس کو ایسا رب مل جائے پھر وہ کہے کہ پھر میرا بنے گا کیا اگر میں سود نہ کھایا تو میرا بنے گا کیا جو فرون جیسے کو بٹھا کے کھلائے سامپ کو روزانہ کھلائے تہ خاک چلنے والے کیوڑوں کو کھلائے کارے پاندوں میں تہرنے والے مچھلیوں کو کھلائے حواؤں میں اڑنے والے ان پتنگوں کا یہ جو مچھر ہے نا مچھر جو رب مچھر کو کھلاتا ہے آپ کے خون سے جو پال پال کے حلال حرام اندر گیا ہوئے ہیں اگر وہ آنکھوں سے دیکھتا تو ہم تو بڑے چلاک تھے انہیں تو اندھیرہ کر دیا تھا انہیں روشنی میں سونے کیا یاد نہیں دو تو بچارہ دیواروں میں ٹکرے مارتا رہتا اللہ نے اس کو اندھیرے اجالے میں برابر کر دیا سو جاؤ بے شک بہلکل گھپ اندھیرہ کر دو کب تو کوئی نہیں اس کو نظر آئے تھوڑی دیر بعد پتا چلے گئے کان کے پاس ہوں 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 ہو رہی ہوگی تو خبیز کہاں سے آگیا ہم نے تو بلکل اندھیرہ کیا تھا یہ کہاں سے آگیا اور اس لئے تو آنچیں بھی اتنی چھوٹی ہیں اللہ نے اس کے ناک تیز کر دی یہ آنکھوں پہ نہیں آتا خوشبو پہ آتا ہے ہمارے جسم کے خوشبو پہ آتا ہے پھر اتنے سخت اندھیروں میں لیکن یہ آپ دیکھیں ہم اتنی بڑی آنکھوں سے ہمارے چھبیس کروڑ بلو ہیں صرف ہماری آنکھوں میں سو مچھر سما سکتے ہیں وہ اس کے کتنی چھوٹی آنکھ ہیں اور کتنا اندھیرہ ہے وہ اس میں مسام دیکھ لیتا ہے کہ یہاں سے میرا کام بن سکتا ہے تو پھر وہ وہاں ہمیں کٹتا ہے کس سونڈ سے نہیں اس کے باریک باریک آریاں ہیں موہ میں لگی ہوئی ان آریوں سے ہمیں کٹتا ہے جو وہ کٹتا ہے تو وہاں سے خون باہر آتا ہے اور چونکہ بڑا چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے تو فوراں جو اللہ تعالی نے ہمارے اندر سسٹم ایک بنایا ہے باڈی ریکشن کا کہ فوراں کئی پھوڑا سا زخم ہو جائے تو ایک دم وہاں خون کے اندر ایک مادہ ہے جو اس کو جمع دیتا ہے بند کر دیتا ہے اگر یہ مادہ نہ ہوتا ایک جیلی ہوتی ہے جو فوراں اوپر آتی ہے اور زخم کو بند کر دیتی اور اوپر وہ سخت تے آ جاتی اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایک زخم لگا ہوا سارا خون نکل جاتا ہے تو ایسا طاقتور سسٹم اللہ تعالی نے ہمارے اندر پیدا فرمایا ہے کہ ادھر زخم لگا ادھر خود اندر سے وہ مادہ تیلی سے چاروں طرف سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور فوراں اوپر لیپ کر دیتا ہے تو جب یہ مچھر کارتا ہے تو ایک دم اوپر لیپ ہو جاتا ہے تو اسا اللہ تعالی نے اور اس کو اتنی کیمیسٹری سکھائی ہوئی ہے کہ اس کے لئے مجھے کون سا کیمیکل استعمال کرنا ہے کہ یہ اس کا سسٹم فیل ہو جائے تو وہ اپنے موں سے ایک سیکریشن چھوڑتا ہے ایک رس چھوڑتا ہے اس کو وہاں پھینکتا ہے جہاں وہ جیلی آ چکی ہوتی ہے وہ مچھر کیا اور مچھر کی اوقات کیا اور اس سے نکلنے والا وہ سیکریشن کیا لیکن وہ ایک کوئی ملی لیٹر کا کوئی ہزاروں حصہ جو ہی جا کر خون سے ٹکراتا ہے تو ہمارا وہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور خون پھر وہاں چلنا شروع ہو جاتا ہے اے آرام ہم سے اپنی سونڈ بھرتا ہے اور ہمارا مزاق اڑاتا ہوا چلا جاتا ہے کہ روک لو بڑے آئیتیں سسٹم بنانے والے یہ دیکھو میرے رب نے مجھے تمہیں سے کھلا دیا جو اللہ مچھر کو پالنے کے لیے اتنی کیمسٹری اس کو سکھا دے تو مجھے اس کا سسٹم فیل کرنے کے لیے یہ چاہیے اور وہ سیکریشن خود کہاں سے بناتا ہے وہ تو خود اللہ اس کے اندر بناتا ہے تو وہ اللہ یہ جو بیٹھوں ہیں ان کو اللہ بھول جائے گا ان کو نہیں کھلائے گا کہ ان کو ضروری بینکوں میں پیسے رکھ کے کھانا ہے اور کیسا خوبصورہ نام دیا سیونگ اکاؤن سیونگ اکاؤن اللہ اندر روڑ گیا سب کچھ کہتے ہیں سیو ہو گیا تو سارا ہی برباد ہو گیا بربادی کو آبادی کر رہے ہیں سیونگ اکاؤنٹ یہ بڑے چالباز ہیں کہ ایمان کو بھی لے جا رہے ہیں اور مال کو بھی لے جا رہے ہیں بینکوں سے کون نفع اٹھا رہے ہیں کسی روڑی والے کو بینک کرنا دے گا کسی چار اکڑ کے کاشتکار کو بینک کرنا دے گا وہ تو ان کو دیلیز میں نہیں داخل ہونے دے گا تو نام تو یہ دینے کہ غریبوں کی فلاح کے لئے بینک کے ادارے ہیں پھر انہیں اداروں سے نفع کون اٹھا رہا ہے وہی سرمایہ سرمایہ دار ان کو سرمایہ دار کہنے ہی غلط ہے وہ تو ہمارے لوگوں کے سرمایہ سے سرمایہ دار میں جو خود دیکھ دو میلیوں کا مالک ہے کہا ہم کیا سرمایہ دار ہے لوگوں کا پیسہ ہے ہم بنے ہوئے شیخ صاحب ہم ہی عذاب بنے ہوئے پیسہ لوگوں کا ایک ظلم تو یہ کیا کہ وہ پیسہ صرف ڈاکوں اور لٹیروں کے لئے مخصوص کر دیا ہے کسی غریب آدمی کے لئے کوئی پھر یہ وہ ڈوبتا ہے تو اس کے معافی کے بھی بڑے طریقے انہیں سیکھے ہوئے ہیں ہمارا ایک رشتہ دار تھا چار اکر ٹوٹر اس کی زمین تھا اس باگل نے کسی کے کہنے پر کوئی پچاس ہزار کردہ لے لیا کوئی تین دفعہ اس کو جیل میں جانے پڑھا پچاس ہزار اور اس سے دو فرلان کے فاصلے پر ایک دوسرا زمین دار تھا وہ بھی ہمارا دوست جانے والا اس پر پچاس لاکھ کردہ تھا اس کے ڈیرے میں بینک والا آ نہیں سکتا پچاس ہزار کے لئے وہ بچارہ غریب تین دفعہ جیل کی ہوا کھا گئے اور اس میں پچاس لاکھ سا نہیں کوئی نہیں جا سکتا ہوا لے نہیں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں یہ بچارہ چار اکڑ کا کاشت کر رہا ہے تو کھوکے والے کو بینک کرزہ دے گا ہمارے دوست ہیں اب وہ اللہ کے فضل سے تبلیغ میں لگ گیا ہے شوگر ملے ہیں ان کی اور میرے حال میں وہ پہلا شوگر مل والا ہے جس کے تین چلے لگے ہیں اور اس نے ساری قانون ہی سنائی کہ کس طرح حیرہ پھیری سے میں نے اسی کروڑ روپیہ بینکوں سے حال کھا ہاتھ میں ٹوٹل پچاس لاکھ تھا وہ کوئی بینک والوں کی شرط ہوتی بھی اتنا انفیزد ہونا چاہیئے ملک کے پاس تو اس پر اس کے مطابق کرزہ ہوتا ہے ایسے کھلے چھڑے دیتے ہیں پہنے پر ٹوٹل پچاس لاکھ تھا اسی کروڑ کرزہ لیا کیسے کسی کو ساتھ ملا کسی کو دانا ڈال کسی کو بے وقوف بنا پھر آگے واپس کرنے کا بھی شعال کوئی نہیں تھا یہی کہیں کہ ہم تو دیوالیہ ہو گئے یہ پڑھی اٹھالو وہ تو اللہ نے تین چلے لگوا دیئے تو آوکہ نے کہا مول سب اب کیا کروں مر گیا اگر اس حال میں موت آگئی تو کیا بنے گا میں نے کہا نیت کرو کہ یا اللہ میری توبہ اور آئندہ نہیں کروں گا تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی اور دو کام کرو کوئی جہداد مت خریدو کاروبار مت بڑھاؤ جتنا نفع اتارنا شروع کرو کہنے کہا ہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہا ہمیں تو شیطان یہ چکر دیتا ہے نا میں ایک پروجیکٹ اور لگا لو ایک اور لگا لو ایک اور لگا لو تو ہماری تو اگلی نصریں بھی اس میں پھز جاتے ہیں کہنے کہ مجھے اس میں پانچ برس لگیں گے پھر بھی نکلنے کے لئے اس سال ملاقات ہوئی تو کہنے کہ بس انشاءاللہ ایک سال اور ہے اور اللہ صلی اللہ مجھے پاک کر دیکھا یہ ستارہ والے ماشاءاللہ نکل گئے ان کے جو دری غفور کا جب انتقال ہوا تو میں گیا تھا تازیت کے لئے تو یہ ادرید میں ادرید سے اور ان کے والے دونوں بیٹھے تھے تو میں نے ان سے بات کی اللہ نے آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ گیارہم پشتیں بھی بیٹھ کے کھانے آرام سے دکھا سکتے ہیں تب آپ سوچ چھوڑیں اور طریقہ میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا نہ کوئی جہداد بنائیں اور نہ کوئی نیا پروجیکٹ لگائیں اللہ اتار دے گا ایک سال بعد ملاقات ہوئی ایک سال بعد تو ادریس کہنے کہا مجھے محمد صاحب ایک سال میں ایک روپے کی ایٹ نہیں خریدی ہم ورنہ فیصلہ بعد میں کوئی جہداد بکتی تھی پہلے ہمیں کہا پوچھا جاتا تک میں صاحب وہ فلان جگہ بکرے لینی ایک روپے کی ایٹ نہیں خریدی اللہ کے وضل سے دھڑا دھڑ اتار رہے ہیں اتار رہے ہیں اور غالباً پشلے سال ان کا اخباروں میں آگیا کہ ہم نے اللہ تعالی سے صلح کر اور ہم نے اپنے سارے اس کمپنی کو سود سے نکال لیا جو نیت کرتے ہیں اللہ تعالی نکال لیتا ہے ایک ظلم تو یہ ہوا کہ لوگوں کا پیسہ لوٹا دوسرا ظلم کیا کیا کہ نقصان سے بچنے کے لیے انشورنز کا پندہ ڈال دیا وہ بھی مالداروں کی انشورنز ہوتی ہے غریب کی کون ہے سیکل بھی بچالے ریڈی والی کی کون انشورنز کرے گا پھر وہ آپس میں مل کے کبھی مل کو آگا جب دیکھا گاٹے میں جا رہا ہے فیکٹری کو آگ لگا دی چل بھئی سارے پیسے کھرے ہوگا مل کو آگ لگا دی سارے پیسے کھرے ہوگا کوئی از لاکھ دو لاکھ بانج لاکھ انشورنز والوں کے یہ میں ڈالا پچل بھئی خود ہی آگ لگا کے وہ بھی اپنے پلے میں ڈال دی تو اپنے نقصان کو کور کرنے کے لیے ایک اور حرام کام شروع کر دی اور اتنے لمبے جو دیکھو کتنی بڑی عمارت بنی کھڑی ہے وہ چنیوٹ بازار کے باہر ایک ایک انٹ جو اللہ کے خلاف اعلانیں ینگ کر رہی اس کی انشورنز والوں کی ایک حدیث میں ہیتا ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جائے اور سود پھیل جائے ان پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا فقد استحل العذاب انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا تو یہ کس طرح تیجر سے پھیلا ہے سود کے ساتھ ساتھ زنا پھیلتا ہے کیونکہ جب حرام لکمہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مستیاں سوچتی ہیں تیسرا کام کیا کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریٹ گر جاتا ہے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے اس کے لئے سٹے کا کاروبار شروع کر دی مال ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی پرچی پہ آگے بھیج زودہ زودہ رمانیوزہ کو پرچی پہ سودے ہوتے 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 کہاں سے کہاں خالی لکھت پڑھت لکھت پڑھت لکھت پرچیوں پہ اور کہاں سے کہاں ہر کوئی اپنے جیب میں پیسہ ڈالتا جاتا ہے ایک سال آگے تک کے سودے کیے بیٹھے جو کپاس ابھی ہم چننے ہیں ابھی ہماری چنائی شروع ہو چکی ہے اس کپاس کی کپڑے کے بھی سودے ہو چکے ہیں اس کپاس نے ابھی تو میں نے کل پوچھ رہا ہوں نے کہاں جبھی ریٹ اچھا نہیں یہ بھی تو نہیں بیچنی چاہے میں نے کہاں تو اس کپاس نے پہلے جننگ فریکٹری میں جانا ہے وہاں سے روی بننی ہے پھر ٹیکسٹائل میں جانا ہے وہاں اس کا دھاگہ بننے ہے پھر آگے اس نے ویونگ میں جانا ہے اس کا کپڑا بننے ہے پھر پرنٹنگ میں جانا ہے اس پر چھپائی ہونی ہے پھر جا کر بازار میں آنا ہے لیکن یہ کپاس جو ابھی ہمارے ہاتھ سے آگے نہیں ہے جو ہم کش کرنے والے زمدار ہیں اس کے کپڑے کا بھی سودا ہو چکا ہے یہ سٹا چیز ہاتھ میں نہیں اور آگے سودا آگے سودا آگے سودا آگے سودا تو اس طرح بھائیو حرام کو اندر میں اتار کے رکھ دیا ہے اب چونکہ شریعت ایک عادلانہ نظام دیتی ہے جس میں سب کے گھر میں نفع آتا ہے اگر ایک آدمی اتنا بڑا یونٹ لگا لیتا ہے اگر اسی یونٹ کو لگانے والے سو آدمی ہوں تو سو گھروں کا کاروبار چل گیا پھر جب چند ہاتھوں میں پیسہ آتا ہے تو وہ عام لوگوں کو کاروبار میں چلے نہیں دیتے چند دن انہوں نے ان کو اڑا کے رکھ دیتے پھر منڈی کا ان کا ہولڈ ہوتا ہے منمانی کرتے ہیں منمانی کے ریٹ لگاتے ہیں جب چاہا روک لیا اور لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا اور جب کسی اور نے کام شروع کیا تو ایک دم سوڈہ پھینک دیا اور ریٹ نیچے چلے گئے اس کا بھٹا بٹھا دیا یہ سارا اسی سود کی لانتوں میں سے ہے ایک کاروبار حرم کیے اور لوگوں کے پیسوں سے یہاں تک پہنچے پھر اس کی حفاظت کے لیے انشورنس کو لائیں پھر اس کی حفاظت کے لیے سٹے کو لائیں کہ بھر ہمارے سر سے بھلا ہوتے لے اور آگے جائے یہ کیوں کرتے ہو کہ یہ ہمارے سر سے ٹل جائے نقصان ہو تو اگلے کو ہمارا تو نہ ہو یہ ہو اس لیے اللہ جل جلالہ کو یہ سود بڑا ناپسند ہے اور اس کے لیے اعلان جنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یا تو میرے بندوں کو تن کرنا چھوڑ دو یا پھر مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس رحم کرم صحابت خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلانا جو دین ہمیں سبق دیتا ہو وہ یہ کیسے بھائیوں گنجائش لے کہ اگلے کے مجھ سے بھی نوالہ چھین لیا جا اور اس کے زندگی کو عجیرن اور حرام کر دیا جا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ساری قسموں کو حرام کر دی ایک اور حیرہ پھیری گی ہے ایک اور حیرہ پھیری گی ہے میں میرے پاس ایک شخص آتا ہوں کہ انہاں مجھے سو روپے کرزہ چاہیے میری نیت خراب ہے میں سود لینا چاہتا ہوں سود کے نام سے بھی بچنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں یار میرے پاپ پیسے تو کوئی نہیں ہیں یہ گھڑی لے لو یہ گھڑی ہے سو روپے کی اس نے مانگا بھی سو روپے ہے یہ گھڑی ہے سو روپے بیوی تم جا کے بازار میں میجھ دو اس کے پیسے لے لینا اور اپنا کام چلا لینا میرے پاس اس وقت نقد کوئی نہیں تو چلو ٹھیک ہے جی گھڑی دے پھر وہ کہتا ہوں یار تو کیا بازار میں جائے گا کہتا ہے تو یہ لین نوے روپے لے لے اور گھڑی مجھے دے دے تیرا یہی کام ہو جا گا تو پتہ نہیں بازار میں کہاں تکے کھائے گا تو اس کو دیئے نوے اور ذمہ پڑ گا اس کے سو چونکہ اس کو پہلے سو روپے میں بیٹ چکا ہے وہ گھڑی کہتا ہے تو یہ اور پھر اس کو نوے دے کر واپس لے لی تو ذمہ اس کے سو کر دی دی اس کو نوے اس کو عینہ کہتے ہیں عینہ یہ ایک قسم اور اس سے مراد ہر قسم کی ہیرہ پھیری جو تجارت میں چل رہی ہے جب تم ہیرہ پھیری کی تجارتیں کرو گے ورضی تم بالزرع اور ذمہ دارے کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ جاؤ گے وَأَخَلْتُمْ أَذْنَا بِالْبَقَرْ وَأَخَلْتُمْ أَذْنَا بِالْبَقَرْ بینوں کی دمیں پکڑ لوگے وَتَرَقْتُمْ الْجِحَادِ اور جس کام کو تمہیں بھیجا گیا جس کے لئے امت وضع کی گئی وَجَاهِ دُوْ فِي اللَّهِ حَقَّ جَحَادِ اٹھو اللہ کے نام پر جہاد کے لئے تو تم شور دوگے سَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا اللہ تمہیں زلیل و خوار کر دیکھ جو آپ میں تاجر بیٹھوئے ہیں علماء سے پوچھیں کہ میرا یہ کاروبار ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس میں کوئی شق حرام ہے تو بتائیں کوئی سود ہے تو بتائیں کوئی غلط ہے تو بتائیں کوئی ناجاز ہے تو بتائیں تاکہ میں اپنے وی اور اپنے بچوں کے لئے حرام نہ کٹھا کروں کم از کم حلال تو کھلاؤں اس لیے کہ بعض اوقات آدمی نادانی میں کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں غلط کام کروں لیکن انہوں سے پتہ ہی کوئی نہیں یہ غلط اس لئے بھائی اس کا ضرور خیال کریں بلما سے پوچھیں یہاں دارو لوم بڑا مدرسہ ہے تو ان حضرات کے پاس آپ لوگ تشریف لے جائیں ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارا یہ طریقہ ہے اس میں ہمارے لئے جائز کا ہے ناجائز کا ہے جو جائز ہو اس کو اختیار کریں جو ناجائز فوراں شوڑنے کا فوراں نہیں شوڑنے کا تو اس سے غفار شروع کریں اور شوڑنے کی ترطیب بنائیں آہستہ 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 سے نکلنے کا نظام سوچیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ اس میں سے نکلنے کی ترطیب بھی بنا دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشیں آہوائی بڑا آسان ہے محول میں جا کے چھوڑنا میں نے آپ کو پرسوں بھی واقعہ سنایا تھا کہ سالم کردی مدینہ منورہ سے آیا جو اتنا بڑا چیف تھا بینکوں کا بیس دن یہاں اللہ کے راستے میں نکلا اور جا کے سارا چھوڑ دیا ایک لاکھ ریالس کی تنخواہ تھی انیس سو اسی بیاسی تیراسی چوراسی پچاسی شاسی ستاسی اٹھاسی ایک لاکھ ریال اس کی تنخواہ یہاں بیس دن تبلیغ میں نکلا جاتی جا کے نوکری چھوڑ دی تو انہوں نے اس پہ جرمانے لگا دیا اتنا جرمانے لگایا کہ جو کچھ کمایا تھا سارا بیچ کے جرمانے ادا کرنا پڑ اور باہر ایک دہات میں اس کا چھوٹا سا کچھا گھر تھا اس میں جا کے شفٹ ہو گیا اس گھر میں میں خود کھانا کھا کیا اس سے پہلے وہ یہاں بیس دن لگا کے گیا تھا اور وہاں میں اس کی خبر ملی کہ سالم کردی نے یہ کر دیا تو اگلے سال ہی اللہ تعالی نے ہمیں حج کی جماعت میں جانا ہوا تو مدینہ منورہ پہنچے تو نے کہا بھی تمہارا کھانا ہے میرے گھر کہا ہم تو ضرور چلیں وہ دیکھا تو ایک کچھا گھر تھا مدینہ منورہ سے کوئی سات آٹھ میل باہر دہات کی طرف کہاں محل میں رہنے والا کہاں کچھا گھر کہاں ایک لاکھ ریال ایک مہینے میں لینے والا اور کہاں کیا کام کیا پھر بددوں سے جا کر بکریاں لی وہ بکریاں لاکر مدینہ کی بکرمنڈی میں بیچی اسے اس کو پانچ سو ریال نفع ہوا وہ پانچ سو ریال نفع لے کے جب کچھے گھر میں آیا تو خود بھی خوشی سے رو رہا اور بیوی بھی خوشی سے رو رہی کہ آج پہلے دنے ہمارے گھر میں حلال پیسہ آیا تو یہ تبلیغ میں جانا ہے یہ انسانی شخصیت کو اجاگر کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے اس لئے بھائیو اگر اپنی زندگی کو جلدی بدلنا ہے تو تبلیغ میں مکلو چار وینے کے لیے چھلے کے لیے اور ابھی انشاءاللہ یہ کم مومبر سے اجتماع ہو رہا ہے کم از کم اجتماع میں تو یہ سارا مجمع پہنچے وہاں سے کچھ وقت اللہ لگانے کی توفیق دے دے تو بڑی بات ہے اور نہیں تو کم از کم تین دن تو یہ سارا مجمع تشریف لے جائے ٹھیک ہے نہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخلت حسنة و قنازہ بالنار اللہم وفتقنا لما تحب و ترضا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرق والمشرقین اللہم انصر الاسلام و انصارہ و اخبر الشرق و اشرارہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللہم علیک بسنادیل الباطل اللہم علیک بعیمت الباطل اللہم علیک بهم و بجیوشهم اللہم علیک بهم و بجیوشهم اللہم جعلهم نکال الاخرہ والاولہ اللہم جعلهم نکال الاخرہ والاولہ یا رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ نمیل کریم